اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جن مہینوں کو اللہ عز وجل نے فضیلت اتا فرمائی ہے ان میں ذلقادہ بھی ہے یہ ہجری سال کا گیارہ ہوا مہینہ ہے اور اس کا نام ذلقادہ اس لئے پڑا کیونکہ عرب اس کی عظمت کے پیش نظر اور ذلحجہ میں حج کی تیاری کرنے کے لئے جنگ سے رک جایا کرتے تھے اس کے خصائص میں سے ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ ہے جن کے متعلق اللہ عز وجل کا فرمان ہے بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں بارہ کی ہے اسی دن سے جب سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے ان میں سے چار حرمت والے مہینے ہیں یہی درست دین ہے تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو سورة توبہ آیت نمبر 36 اہل عرب لوگوں کے سفر حج میں امن کی خاطر اسے حرمت والا مہینہ قرار دیتے تھے جب اسلام آیا تو اس نے اس مہینے کی اور اس میں قتال کی شروعات کرنے کی حرمت میں مزید اضافہ کیا اور اس کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ یہ حج کے ان مہینوں میں سے ہے کہ حج کی نیت صرف انہی میں درست ہے جیسا کہ اللہ عز وجل کا فرمان ہے حج کے مہینے مقرر ہیں اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاب کرنے گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے سورة البقرہ آیت نمبر 197 اور اس کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں چار عمگے کیے تھے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمگے کیے اور حج والے عمگے کے سوا تمام عمگے ذلقادہ میں ہی کیے صحیح مسلم 1253 امام نبی رحمہ اللہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ علماء کرام کا کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمگے ذلقادہ میں اس کی فضیلت اور دور جاہلیت کی مخالفت کی بنا پر کیے تھے اس لیے کہ وہ لوگ اسے بہت بڑے پجور کا کام سمجھتے تھے